آئینی ترامیم اس کے لیے پارلیمنٹ اور آئین اہمیت نہیں رکھتا ان کا مقصد تھا کہ یہ ہونے نہیں دینا اس سے قبل صحافیوں سے گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پچیس اکتوبر تک آئینی ترامیم ہو گئیں تو معاملہ پورامد حل ہو جائے گا ترامیم نہ ہوئیں تو شہالات شاید کسی کے کنٹرول میں نہ رہیں بولے بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کے لیے شواہد دیکھنا ہوں گے پیپلز پارٹی سزائے موت کے خلاف ہے صدارتی معافی کا اختیار ہم ہمارے پاس ہی ہے اگر مولانا ترامیم کے حق میں نہیں آتے تو منظر نامہ بدل جائے گا آئینی ترامیم مشکل ہو جائیں گی صورتحال کو دیکھتے ہوئے نواز شریف نے اپنا بیرون ملک کا تیشودہ دورہ ملتوی کر دیا بولے نواز شریف نجی محفلوں میں ہنسی مزاک میں یہ کہتے ہیں کہ آپ سب لوگ کہتے تھے قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم آپ کے ساتھ ہیں مگر جب میں نے قدم بڑھایا اور پیچھے مر کر دیکھا تو کوئی میرے ساتھ نہیں تھا خون خرابے کی دھمکی اور دباؤ کے تحت کسی سے تعاون نہیں کریں گے بلاول بھٹو زرداری کے پچیس اکتوبر سے پہلے ترامیم کے بیان پر جمعیت علماء اسلام کا رد عمل سامنے آ گیا جیئر نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے رہنما جے یو آئی سینیٹر کامران مرتضی نے کہا حکومت اور پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ جے یو آئی ان کی حمایت کرے گی اور وہ آئینی ترامیم منظور کروالیں گے مگر ایسا نہیں ہوا اور اب بھی یہی کوئی ایسی بات نہیں ایسی کوئی پیشرف نہیں ہوئی جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ مولانا نے کوئی بات تسلیم یا مسترد کر دی ہے آرٹیکل ترے سے ٹین حضر سانی کیس کی سمات آج بھی جاری رہے گی گزشتہ روز عدالت نے آرٹیکل ترے سے ٹین حضر سانی کیس سننے والے پانچ رکنی بینچ پر پی ٹی آئی کے وکیل علی زفر کا اعتراض مسترد کر دیا بیریسٹر علی زفر کی درخواست پر انہیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دی گئی چیف جسٹس کازی فائزیسہ نے دورانے سمات ریمارک سیئے کہ پارلیمنٹ خود چاہے تو آرٹیکل ترے سٹے اور آرٹیکل ایک سو چھتیس ختم کر دے کوئی جاج اپنی خواہش آئین میں نہیں ڈال سکتا اسرائیلی دارالحکومت تلبیب پر ڈرون حملہ شیلٹرز کی طرف بھاگنے والے متعدد اسرائیلی زخمی ہو گئے تلبیب میں چار زوردار دھماکے سنے گئے اسرائیل کا ایک ڈرون مار گرانے کا دعویٰ لبنان میں گھسنے کی کوشش پر اسرائیلی فوج کا بڑا نقصان ڈیویجن کمانڈر سمیت آٹھ فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق تین ٹینک تباہ لبنان کے دارالحکومت بیروت کے گنجان آباد علاقے میں اسرائیل کا امارت پر حملہ حزباللہ سے منسلک طبی ادارے کے چھے ارکان شہید متعدد زخمی چوبیس گھنٹوں کے دوران چیالیس لبنانی شہید پچاسی زخمی ہوئے اسرائیل کی غزہ کے پناہ گزین سکولوں پر بھی بمباری مزید ستر سے زیادہ فلسطینی شہید دمشق میں اسرائیلی فوج کے فضائی حملے میں تین شامی شہری جانبہق تین زخمی ہوئے امریکی صادر جو بائیڈن نے ایران پر مزید پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا اسرائیل کی ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں کی دھمکی پر کہا جوہری مقامات کو نشانہ بنانے کی حمایت نہیں کرتے حملہ متناثب ہونا چاہیے جلد اسرائیلی وزیر آسم سے بات کریں گے اسرائیل پر ایران کے مزائل حملوں کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس امریکہ نے پاسداران انقلاب پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا کہا اسرائیل کے حق دفاع کی حمایت جاری رکھیں گے روس نے کہا ایران اور امریکہ کے درمیان اسرائیل جنگ چھیڑنا چاہتا ہے اسرائیل کو امریکی تحفظ حاصل نہ ہوتا تو وہ ایسی کاربائیاں نہیں کرتا غزہ میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے چین کا خطے کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار فریقین خصوصاً اسرائیل سے تحمل کا مطالبہ اقوام متحدہ کے سربراہ انٹونیو گوترس نے کہا کہ خطے میں جنگ کا دائرہ بسی ہو رہا ہے اب دو ریاستی ہلکا وقت آ گیا ہے ایران کے صادر مسعود پسکیان کا کہنا ہے کہ ایران جنگ اور خون ریزی کا خواہہ نہیں ایران خطے میں امن اور اس سے کام چاہتا ہے اگر اسرائیل نے جوابی کاروائی کی کوشش کی تو ایران کا جواب زیادہ سخت اور طاقتور ہوگا ایرانی صادر کا کی قطر کی دارل حکومت دوہا میں صحافیوں سے گفتگو کہا اسرائیل نے ایران کے موسس مہمان کو شہید کر کے کشیدگی کا آغاز کیا اسرائیل خطے میں کشیدگی کا دائرہ وسیع کرنا چوہتا ہے خطے میں کشیدگی وسیع کرنا امریکہ اور یورپ کے مفاد میں نہیں یورپی ممالک اور امریکہ اسرائیل کے بڑھتے جرائم کو رکوائیں اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں اسرائیل اور ایران آمنے سامنے اسرائیلی مندوب نے کہا کہ اسرائیل پر میزائل حملوں کی ایران کو بھاری قیمت چکا نہیں ہوگی سلامتی کونسل ایران کے خلاف پابندی آئیت کرے ایرانی مندوب نے کہا کہ اسرائیل کو ہر اشتہال انگیزی کے نتائج بھوگت نہ ہوں گے اسرائیل خطے کو ناقابل بیان تباہی کے دہانے پر دھکیل رہا ہے اسرائیل کو جواب دینا ضروری تھا سلامتی کونسل اسرائیل کے جنگی جرائم کو رکھوائے پاکستان کا مشرق وصہ میں بڑھتے تناؤں پر گہری تشویش کا اظہار ترجمان دفتر خارچہ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غازہ میں جاری نسل کشی سے الکائی امن و سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے لبنان پر حالیہ حملے نے اس کشیدگی میں مزید شدت پیدا کی ہے عالمی برادری کو تناؤں کم کرنے کے لیے تیزی سے اقدامات کرنے چاہیے آئینی ترامیم کے معاملے میں پیش رفت نہ ہونے پر نواز چریف نے لندن جانے کا پرگرام موخر کر دیا لاہور میں اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کی افتتہی تقریب سے خطاب میں پی ٹی آئی پر کڑی تنقید کی کہا کہ پی ٹی آئی مار دھار میں نمبر ون اور کار کردگی میں زیرو ہے دھرنوں کی سیاست اور ان لوگوں نے آج پاکستان کو یہ دن دکھا دیا ریاست کے ستونوں نے بھی ریاست کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا کچھ ہم جیسے لوگ اور عوام بھی اس خرابی کے ذمہ دار ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح پیچھے چلنے والے جیل میں بیٹے شخص سے پوچھیں کہ خیبر پختونخواہ کے لیے کیا کیا کہاں ہیں ایک عرب درخت کہاں ہیں بڑی سکیمیں آنسو گیس کے شیل لے کر خیبر پختونخواہ سے اس طرح پنجاب آتے ہیں جیسے ماضی میں وسط ایشیا سے لوگ پنجاب پر حملہ آور ہوتے تھے کیا موٹرویز احتجاج کے لیے بنائی گئی ہیں آئینی ترامین کی خاطر حکومت وفاداریاں تبدیل کرنے کے بدلے پچاس پچاس کروڑ کی آفر کر رہی ہے تحریک انصاف کے رکنے قومی اسملی جنید اکبر خان کا الزام پروگرام ٹیپیچل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا دی چاک میں احتجاج ضرور کریں گے اتنے مقدمات بن چکے ہیں کہ اب نئی ایف آئی آر کا کوئی ڈر نہیں مسلم لگنون کے بیریسٹر اقیل نے دعویٰ کیا ہے کہ آئینی ترامین کے لیے اسی پارلیمنٹ سے نمبرز پورے کریں سپریم کورٹ میں ترے سٹھ اے کیس کی سمات کے دوران خود کو پی ٹی آئی کا ورکر کہنے والے شخص کی جرجز کو دھمکی مصطفین قاظمی نے بلا اجازت روسترم پر آ کر کہا کہ پانچ رکنی بینچ غیر آئینی ہے ان کے پانچ سو وکیل باہر موجود ہیں دیکھتے ہیں کیسے ہمارے خلاف فیصلہ دیتے ہیں ہدایت کے باوجود نہ بیٹھنے پر چیف جسٹس نے مصطفین قاظمی کو کمرہ عدالت سے باہر نکالنے کا حکم دے دیا وکیل پی ٹی آئی علی زفر نے کہا کہ آپ آئیں اور ہمیں بیزت کریں یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے جسٹس جمال مندخیل نے کہا کہ آپ سے جو تھوڑی ہمدردی تھی وہ بھی اس رویے سے ختم ہو گئی ہے وکیل فاروق ایش نائک سے مقالمے میں کہا کہ آپ وائس چیئرمن پاکستان بار کانسل ہیں وکیل کے کنڈکٹ کا نوٹس لیا فاروق نائک بولے سپریم کور سے بدتمیزی کرنے والے وکیل کراچی کے لیے بجلی مزید اکاون پیسے فی اونٹ مہنگی کرنے کی درخواست کی سمات آج ہوگی کہ الیکٹرک نے اگرس کی فیول چارجز ارجسمنٹ کی درخواست نیپ راکو دی ہے درخواست منظور ہوئی تو کہ الیکٹرک سارفین پر پچاسی کروڑ تیس لاکھ روپے کا بوجھ پڑے گا کہ الیکٹرک نے جولائی کی ارجسمنٹ کے تحت بھی تین روپے نو پیسے فی اونٹ اضافہ مانگ رکھا ہے کہ الیکٹرک کی جولائی کی ارجسمنٹ پر نیپ را کا فیصلہ ابھی آنا باقی ہے خیبر پختونخواہ کے زلہ ٹانگ سے ایک بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق خیبر پختونخواہ میں روح سال اب تک پولیو کیسز کی تعداد تین ہو گئی بلوچستان کی زلہ جوب سے بھی ایک بچی پولیو سے متاثر بلوچستان میں روح سال اب تک پولیو کیسز کی تعداد سولہ ہو گئی نیشنل امرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق پاکستان میں روح سال پولیو کی کیسز کی تعداد اٹھائیس ہو گئی ہے اٹھائیس اکتوبر سے ملک گیر انصداد پولیو مہم شروع کی جائے گی کراچی میڈکیتی مزامت پر ایک اور نوجوان کا قتل سرجانی میں تنخواہ لے کر گھر جانے والے دو بھائیوں کو ملزمان ملزمان نے اسلحہ کے زور پر لوٹا موٹر سائیکل نہ دینے پر فارنگ کر دی ایک بھائی جان بھاگ مقتول کے والد کا کہنا ہے کہ ملزمان نے دونوں بھائیوں سے اسی ہزار روپے چینے ملائشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم تین روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے وزیراعظم شہباز شریف نے ملائشیا کے وزیراعظم کا استقبال کیا روایتی لباس میں ملبوس بچوں نے ملائشیا کے وزیراعظم کو پھولوں کا تحفہ پیش کیا ملائشیا کے وزیراعظم کو اکیس توپوں کی سلامی دی گئی انور ابراہیم وزیراعظم شہباز شریف اور صدر آسف علی زرداری سے بھی ملیں گے ملائشین کاروباری وفت پاکستانی کاروباری شخصیات اور سرماکاروں سے ملاقات کرے گا ملتان زلہ انتظامیہ کا سموک کا سبب بنے والے بھٹوں کے خلاف کریک ڈاؤن شجاباد روڈ پر تین بھٹے گرا دی گئے ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ زلہ کے تمام بھٹوں کو زگزیک ٹکنالوجی پر منتقل کرنے کے لیے آلٹی میٹم جاری کر دیا ہے سموک سیزن میں وارننگ کے بجائے کالا دھوہ چھوڑنے والے بھٹے گرائے جائیں گے زگزیک ٹکنالوجی کے خلاف ورزی کرنے والے بھٹا مالکان کے خلاف مقدمات بھی درج ہوں گے پی ٹی آئی کو ڈی چوک پہنچنے میں کئی دن لگ سکتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں احتجاج کے حکمت عملی پر غور تربیت یافتہ دستے اور مشینری آگے رکھنے کا فیصلہ علی امین نے کہا کہ چار اکتوبر کو ہر صورت ڈی چوک پر احتجاج ہوگا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ قافلوں کی قیادت وزیر اعلیٰ خود کریں گے علی امین گنڈا پور نے کہا خیبر پختونخوا کے قافلے منظم انداز میں اسلام آباد پہنچیں گے پولیس والے بھائی ہیں کسی سے تصادم نہیں چاہتے پرامن احتجاج آئینی اور جمہوری حق ہے یہ حق ضرور استعمال کریں گے امیر جمعات اسلامی حافظ صلیم الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت نے راوپنڈی معاہدے پر وعدہ خلافی کی ہے اب جمعات اسلامی فیصلہ کرنے میں آزاد ہے حکمرانوں کے لئے بہتر ہے کہ بجلس سسی کریں اور عوام کو ریلیف دیں چترال میں جلسے سے خطاب کے دوران حافظ نعیم نے مطالبے نہ ماننے جانے پر چترال سے کراچی تک تحریک چرانے کا اعلان کیا کہا شای اکتوبر کو کراچی اور سات اکتوبر کو اسلام آباد میں ملین مارچ ہوں گے ایم ڈی کیٹ کے میکنزم سے لوگوں کو کرپشن اور غیر قانونی سرگرمیوں کا موقع مل رہا ہے سندھ ہائی کورٹ کے ریمارکس ایم ڈی کیٹ کے نتائج میں مبینہ بے قائدگیوں کے خلاف درخواست پر عدالت نے سندھ بھر میں میڈیکل یونیورسٹیز کے بائس چانسلرز کو طلب کر لیا عدالت نے ہدایت کی کہ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں شفافیت کے لیے آغا خان بورڈ اور آئی بی اے سے مشاورت کی جائے ان سے پوچھا جائے کہ کیا وہ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ لے سکتے ہیں عدالت نے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں ایک سو نوے سے زیادہ نمبر لینے والے طلبہ کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا چیف سیکٹری سندھ، سیکٹری سہد، سیکٹری بورڈ اور یونیورسٹیز اور صدر پی ایم سی ڈاکٹر رزوان تاج بھی طلب مزید سمات نو اکتوبر تک ملتبی مشیر خزانہ خیبر پختونخواہ مزمیل اسلم کا نواز شریف کے بیان پر عدی عمل کہا خیبر پختونخواہ کا سہد کارٹ پنجاب میں بھی استعمال ہوتا ہے قرض سے آرنج لائن، میٹرو اور موٹر ویب بنانا کونسی بڑی بات ہے نواز شریف اپنے لگائے کسی ایک منصوبے کا بتا دیں جس کا قرض اتارا ہو معروف سکولر ڈاکٹر زاکر نائک گورنر ہاؤس کراچی پہنچ گئے گورنر سندھ کامران خان تیسوری نے ڈاکٹر زاکر نائک کا خیر مقدم کیا زاکر نائک آج رات سات بجے کراچی میں گورنر ہاؤس میں لیکچر دیں گے گورنر سندھ کامران تیسوری نے کہا کہ پرگرام میں شرکت دعوتنامے اور شناختی کار سے مشروط ہوگی شرکت کے خواہش مند آئی ٹی کے طلبہ دعوتنامہ گورنر ہاؤس سے حاصل کر سکتے ہیں بغیر دعوتنامہ گورنر ہاؤس میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی دینے کی خواہش کا اظہار ہے یقین ہے وہ شارٹ فارمٹ میں ٹیم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتے رہیں گے آئی سی سی ویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈ کا بات سے متحدہ عرب امرات میں شروع ہوگا افتتاحی روز دوسرا میچ پاکستان ٹیم ایشن چیمپئن سرلنکا سے کھیلے گی شارجہ میں قومی ٹیم نے جم کر پریکٹس کی جیئر نیوز سے خصوصی گفتگو میں کپتان فاطمہ سنہ نے کہا سرلنکا سے اچھا مقابلہ ہوگا پاکستان کے گروپ میں ٹاپ رینکنگ ٹیمیں شامل ہیں لیکن ان کی تیاری میں بہت بہتر ہے میگا ایونٹ کا پہلا میچ بنگلہ دیش اور سکوٹلینڈ کے درمیان کھیلے جائے گا شایقین کرکٹ کے لیے خوش خبری جیو سوپر پاکستان انگلینڈ سیریز کے تینوں ٹیسٹ میچز براہ راست ٹیلی کاسٹ کرے گا انگلینڈ کرکٹ ٹیم کا ملتان پہنچنے پر ہوتیل میں شاندار اور روایتی انداز میں استقبال کیا گیا ڈھول کی تھا پورک گھوڑوں کے رقص کے ساتھ ٹیم کو خوش آمدید کہا گیا روایتی اجرک بھی پہنائی گئی انگلیش ٹیم دو دن آرام کے بعد جمعے سے ٹریننگ شروع کرے گی پاکستان ٹیم نے ملتان کرکٹ اسٹیڈیو میں تیاریوں کا آغاز کر دیا پہلا ٹیسٹ سات سے گیار اکتوبر تک ملتان میں کھیلا جائے گا امریکہ کی ڈسٹرک جج نے سابق صدر ٹرمپ کے خلاف الیکشن کیس میں اہم معلومات جاری کر دی جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سابق صدر نے سن دوہزار بیس کا الیکشن ہارنے کی باوجود عہدے پر برقرار رہنے کے لیے جرائم کا ارتکاب کیا تھا سپیشل کانسل نے ایک سو پینسٹ صفحات پر مشتمل دستاویز عدالت میں جمع کر آئی تھی ٹرمپ پہلے ہی تمام الزمات مسترد کر چکے ہیں جرمنی کے بعد فرانس کا بھی شہریوں کو ایران چھوڑ دنے کا مشورہ برطانیہ کے متحدہ عرب امراض جانے والے برطانوی شہریوں کو حالات پر نظر رکھنے کی ہدایت مصر، تیونس، امان، کوئیت، قطر جانے والوں کے لیے بھی ایڈوائزری رمہ سال کا دوسرا اور آخری سورج گرہن پاکستان میں نہیں دیکھا جا سکا جنوبی اور شمالی امریکہ، پیسیفک، اٹلانٹک اور انٹارٹکا میں دیکھا گیا سورج گرہن پاکستانی وقت کے مطابق بدھ کی رات آج بچ کر تنتالیس منٹ پر شروع ہوا رات دو بچ کر سنتالیس منٹ پر ختم ہوا پاکستان کے انٹرنیشنل کرکیٹر محمد حارس شادی کے بندھن میں بند گئے پشاور میں ہونے والی شادی کی تقریب میں محمد حارس کے دوستوں اور رشتہ داروں کے شرکت تقریب ولیمہ آج ہوگی اور آرٹس کانسل آف پاکستان کراچی اور جیو کے اشتراک سے ورلڈ کلچر فسٹیول میں قیدی رمبر 408 کا چرچہ چاہت فتح علی خان کی آنن فانن مشہور ہونے والی گائیکی کی بات چڑی تو ہر طرف مسکراہت بکھر گئی نیپالی ڈانسر نے سٹیپ سکھائے فسٹیول اب دو نومبر تک جاری رہے گا موسیقی